اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ دوست چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیو لے کر آئیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے آج ہم آپ کو سنگل امپیلر اور ٹو امپیلر پانی والی موٹر کے کنیکشن کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے کنیکشن کس طرح سے ہوتے یا پھر ان کی آپ وائننگ کرنا چاہتے ہیں تو وائننگ کتنی ہوتی آج میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ اس میں کون کون سے جو ہوتے ہیں مطلب کتنی ٹرنے کتنے گرام سب کچھ آپ کو ای ٹو زیڈ آپ کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی دو جو مین ہوتی ہیں وہ کس طرح سے نکال دی جاتے ہیں اور دو کپیسٹر کی تاریں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے تو چلی ہم اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو ویل جی دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو وائننگ ہوگی اس موٹر کے اندر وہ آپ نے سب سے پہلے نکالنی ہے اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ بڑے سیٹ کہاں سے نکال رہے ہیں فرزن آپ نشان لگا لے نیسٹر کے اوپر تو چلیے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں کپی کے اوپر کے آپ نے اس کے کنیکشن کس طرح سے کرتے ہیں تو چلیے میں آپ کو جو سب سے پہلے آتا ہے کوائل پیچھ اس کے بعد آ جاتا ہے کوائل پیچھے پہلے نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس رننگ کا دوسرے نمبر پہ آتا ہے سٹارٹنگ کا تو اس کے بعد ہمارے پاس پہلے نمبر پہ آتا ہے رننگ کیٹر نے اور اس کے بعد آتا ہے سٹارٹنگ کیٹر نے تو اس کے بعد آتا ہے رننگ کے گرام کتنے گرام ہوئی تار ہماری اور سٹارٹنگ اس کے بعد تار نمبر آتا ہے کہ رننگ کا تار نمبر کونس ہے اور سٹارٹنگ کا تار نمبر کونس ہے پھر آ جاتا ہے کہ اس موٹر کے سلاٹ کو ٹوٹل کتنے جو ہم وائنڈ کر رہے ہیں تو ویل جی دوستو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کوائل پچھ چک کر لینا ہے کہ آپ کے جو رننگ کے سیٹ ہیں آپ کے جو مین کوائل کے سیٹ ہیں وہ کس کی سلاٹ میں ہیں اگر آپ کا جو پہلا چھوٹا سیٹ ہے اگر اس کے مطلب دو چھوڑے ہیں خالی اور ایک اور مطلب چار میں تو اس کی جو پیچھو کی چار چار چھے آٹھ دس بارہ اگر پانچ کوائل والا سیٹ ہے تو دوسرا جو ہوگا سٹارٹنگ کا اس پہ ہوگیا اگر تین سیٹ یا پھر دو سیٹ مطلب کچھ موٹروں میں تین ہوتے ہیں کچھ میں دو ہوتے ہیں تو ان میں بھی اکثر میں مطلب چار سیٹ بھی آ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر پانچ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو آ جاتا ہے سٹارٹنگ کے وہ پھر ہوگی ان کی پیچھ آٹھ دس بارہ تو آپ نے اس طرح سے ان کی پیچھ جو ہوگی اس پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے کہ سٹارٹنگ ایک رننگ کے سیٹ پہ نشان لگا لینا ہے کہ ایک سٹارٹنگ کے سیٹ آپ نے نشان صرف ازنی سیٹوں پہ لگانا ہے جن سیٹوں سے مطلب چھوٹا سیرہ آ رہا ہوتا ہے یا بڑا سیرہ آ رہا تو آپ نے اس سیٹ سے نشان لگا لینا ہے آپ نے جب پھر ڈالیں گے نا آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ کا سیٹ اسی جگہ پہ آ رہا ہے کہ جس جگہ پہ پہلے آیا ہوا تھا تو اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستوں اس کی ٹرنوں تو جو ٹرنیں ہوتی ہیں وہ مطلب ٹرنوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سیٹ بنایا ہوا ہے مطلب آپ کا جو چار کی پیچھ کا سیٹ ہے اس میں کتنے آپ نے چکر دیئے ہیں تو جو ٹرنیں ہوتی ہیں وہ چکر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے نا اگر آپ کی سنگل تار ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ زیادہ تر ڈبل تار استعمال کی جاتے ہیں تو ڈبل تار میں یہ ہے کہ آپ پھر اگر آپ فرزن کریں اسی سنگل میں کاؤنٹ کریں اسی ستر ستر اور پھر چالیس اور پھر بھی چالیس تو اس طرح کریں یہ ہوگی آپ کی سنگل میں اگر آپ اس کو ڈبل میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کا بنے گا چالیس پینتیس اور پینتیس اور یہ بنے گا بیس اور یہ بنے گا بیس تو پھر آپ کا یہ بیس یہ آپ کا بن گیا ڈبل میں جب ہم کارٹ کے باہر نکالتے ہیں تو ہم سنگل سنگل میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہم نے جو سیٹ بنانا ہوتا ہے وہ ڈبل میں بنانا ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کو کسی ویڈیو میں مکمل جو ہے وائنڈنگ کیس طرح سے سیٹ بناتے ہیں فرما کیس طرح سے بناتے ہیں میں مکمل آپ کو وہ بھی گائیڈ کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد آتا ہے سٹارٹنگ کی ٹرنے کتنے سٹارٹنگ پر کتنے کتنے چک کر دیا سٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہ سنگل میں ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا سیٹ جو بڑا ہوگا اس میں ساٹھ ٹرنے ہوں گی اس کے بعد آپ کی چالس ٹرنے ہوں گی اور پھر بھی آپ کی چالس ٹرنے ہوں گی جو آپ کا مطلب یہ میں آپ کو جس موٹر کا فارمولا بتا رہا ہوں اس میں جو تار استعمال ہوئی ہے وہ رننگ میں ہوئی ہے بائیس نمبر اور سٹارٹنگ میں ہوئی ہے تئیس نمبر سٹارٹنگ تئیس نمبر سنگل تھی اور رننگ بائیس نمبر ڈبل تھی ڈبل نمبر تھا اور اس میں دوستو سوری یہ میں تھوڑا غلط کر گیا ہوں یہ جہاں پہ گرام آنے تھے وہاں پہ میں نے تار نمبر لکھ دی ہے تو دوستو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ تار نمبر دے دیتے ہیں اور یہاں پہ پھر اس کے گرام دے دیتے ہیں دوستو اس کے جو پھر مین کے گرام ہوں گے وہ بنیں گے چار سو مطلب چالس گرام بن جائے گا سیٹ یا چار سو پینتیس کا یا پھر پنتالس کا تو پانچ دس پانچ ترنے کم یا پانچ زیادہ ترنے اگر یہ جو فارمولہ ہے یہ آپ کا مطلب کاپر وائر میں ہے یہ آپ کا فارمولہ جو ہے وہ ہے کاپر وائر میں یہ سیلور میں نہیں ہے یہ کاپر وائر کا فارمولہ ہے تو آپ کی جو یہ جو آپ میں گرام بتا رہا ہوں یہ ہوگا گرام رننگ کے اور اس کے بعد آ جاتا ہے سٹارٹنگ جو ہوں گے وہ آپ کے ایک سو ساٹھ سے مطلب پانچ ترنے کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پینسٹھ بھی آ سکتا ہے پچپن بھی آ سکتا ہے تو اس میں کوئی مطلب مسئلے والی بات نہیں اس کے بعد آتا ہے سلاٹ تو سلاٹ اس کے ہوں گے چوبیس اب آپ کو میں اس کے کنیکشن بتا دیتا ہوں دوستو تو آپ نے کنیکشن سادہ طریقے سے آج میں آپ کو ایک ہی طریقہ بتاؤں گا سادہ طریقہ بتاؤں گا بلکل ہی بڑا ایسی طریقہ ہوگا تو آپ نے جو مین کے دو سیٹ ہوں گے اور دو ہوں گے سٹارٹنگ گے آپ کے کل ٹوٹل چار سیٹ ہوں گے آپ نے سب سے پہلے دو سیٹ مین کے ڈال لینے ہیں مطلب آپ جب مین کے دو سیٹ ڈالیں گے اس کا ایک سیرہ آئے گا چھوٹا پہلے چھوٹا آئے گا پھر اگلا جو ہوگا سیرہ وہ آئے گا بڑا پھر اس کے بعد آپ جو ڈالیں گے وہ ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا میں ویسے فرزن بتا رہا ہوں آپ کو اس کے کنیکشن ہوں گے کس طرح تو یہ ہوگا چار سیرے تو آپ دوستوں نے اس طرح سے کرنے کہ اس کے بعد آپ کا آئے گا یہ آپ کے رننگ کے سیرے ہوگا پھر آپ کا آئے گا سٹارٹنگ گا اس میں بھی اس طرح ہوگا چھوٹا بڑا چھوٹا بڑھائے گا تو جو دوستوں سٹارٹنگ میں ہوگا آپ کا وہ آپ کے دو جو چھوٹے ہوں گے وہ آپ کے چلے جائیں گے کپیسٹر پہ اور اس کے بعد جو آپ کے دو بڑے ہوں گے وہ آپ کے چلے جائیں گے مین پہ یہ آپ کے آ جائیں گے بڑے جو ہوں گے وہ مین کنیکشن پہ آ جائیں گے یہ پھر آپ کی جو آئے گی نا رننگ کی دو تاریں باہر ان کے ساتھ ایک ایک تار ان کی مل جائے گی اگر آپ کے چکر الٹے ہو جائیں گے تو آپ نے ان مین والی تاروں میں سے کسی ایک کو مطلب چینج کر دینا ہے آپس میں مطلب رننگ کی جو ہوگی اس سے تار اٹھا کر آپ نے دوسری رننگ پہ لگا دینے جو سنگل تار ہوگی اور دوسری آپ نے اس طرح سے الٹ کر دینے تو آپ کے جو چکر ہوئے سیدھے ہو جائیں گے تو جو آپ کے سیدھے چکر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے مطلب سامنے کی طرف سے ہوتے ہیں موٹر کے اگر آپ جائیں گے سامنے کی طرف سے ہوں گے تو دوستو آپ نے اس طرح اس کا خیال رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ کے جو ہوں گے رننگ کی کنیکشن آپ نے تھوڑے اس طرح سے کرنا ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کے چار سیرے آپ باہر آگئے ہیں تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے جو آپ کے ہوں گا بڑا سیٹ مطلب آپ کا جو پہلے کوئل کا بڑا اور دوسرے کوئل کا بڑا یہ آپ نے دونوں کراس کر دینے اس پر آپ نے سلیپ چڑھا دینی ہے اس پر آپ نے سلیپ چڑھانے کے بعد یہ جو آپ کا ڈبل تاروں کی 22 نمبر یہ بھی آپ کی باہر آ جائے گی اور یہ بھی آپ کی باہر آ جائے گی مین پہ اور اب آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس طرح کو بھی ملا دینا ہے اور اس طرح کو بھی آپ نے ملا دینا ہے تو ایک آپ کا مین سیرہ یہ ہو گیا اور آپ کا ایک مین سیرہ یہ ہو گیا یہ آپ کا آ جائے گا 220 وولٹ ایسی تو دوستو یہ جو آپ کے تو آپ نے اس طرح سے اس کی وائننگ کرنی ہے دوستو اگر آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں کسی اور ویڈیو میں جو نے اس کا مکمل ٹیٹوریل آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مطلب پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا آج تو میں آپ کو صرف ڈائیگرام کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کی موٹر مطلب پانچ سیٹوں اور تین سیٹوں پہ ہے تو آپ اگر اس کا فارمولا صحیح ڈونڈ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی اس کا فارمولا زبردست مل جائے گا کاپر وائر میں یہ بھی ہنڈرٹ پرسنٹ ورک کرے گا یہ اس طرح سے ہر موٹر میں جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کام زیادہ ہوتا رہتا ہے تو وہ ہوتا ہے موٹر کے اوپر کے آپ کی موٹر مطلب ہے ہائیوی بنائی ہوئی ہے یا پھر تھوڑی نارمل بنائی ہوئی ہے مطلب جو مین کا سیٹ ہوگا آپ نے اس کا بھی وزن کر لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نیکس ٹیم جب دوبارہ سیٹ بنائیں گے خود تو آپ اس کا نائے سیٹ کا بھی وزن کریں گا اور پرانے کا سیٹ کا آپ کو وزن کا پتہ ہوگا تو تب آپ جب میچ کریں گے کہ مطلب آپ اس میں اتنا ڈیفرینس آ رہا ہے پانچ یا اندسٹرن ہوگا تو پھر آپ اس طرح سے اس میں کمی پیشی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس طرح سے کریں گے کہ آپ وینڈنگ بھی خود کر رہے ہیں اور آپ نے اپنا جو اصل فارمولا ہے وہ بھی آپ ضائع کر دیں یہ تو ایک الک بات ہے کہ اگر آپ کے پاس فارمولا نہیں ہے تو پھر تو ایک الک بات اگر آپ کے پاس فارمولا ہے تو آپ جو اapon کمپنی کا کوشش کریں اپنے پاس سیو کر لیں لکھ لیں تو دوستو میں نے بھی اس طرح سے کی ہوئے کہ جو فارمولا ہوتا ہے نا ہر موٹر کا جو ہم پانی والی روینڈ کرتے ہیں یا پھر پیڈیسٹل فین یا واشنگ برکی مدھانی ہم کسی بھی موٹر کا جب سٹیٹر روینڈ کرتے ہیں جو اس میں اوریجنال تار ہوتی ہے اس کی ٹرنے پیچ مطلب گرام سب کچھ ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور اپنی کاپی پر لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم جب نیکس ٹائم کام کریں تو ہمارے پاس اس قسم کی کوئی اور موٹر آ جاتی ہے تو ہم کام کرنے میں آسانی ہو سکے تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہی تھا اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہو سکے تو اپنے الیکٹریشن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیر بھائی